ویسے ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پیٹس لائک کر دیا کریں تو سٹارٹ میں ہم ایک لڑکے نکی فیملی کو دیکھتے ہیں اس ٹائم نکی مدر کا برڈے چل رہا ہوتا ہے وہ سبھی کافی خوش تھے لیکن تبھی اچانک سے نکی سسٹر پیا غصہ کرنے لگتی ہے کیونکہ نک نے اپنی مدر کا گفٹ چینج کر دیا تھا اور اس پلان کے بارے میں اس نے پیا کو نہیں بتایا تھا تب پیا سمجھتی ہے کہ یہ سب کچھ نکی وائف سوفی کا ایڈیا ہوگا اور سوفی نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہوگا اسی لئے پیا اب سوفی پر غصہ کرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر نک پیا پر کافی غصہ کرتا ہے اور اسے گھر سے جانے کے لئے کہتا ہے تب اس بات کی وجہ سے پیا کافی چڑ جاتی ہے اس کے بعد وہ کلپ جاتی ہے اور بہت زیادہ ڈرینڈ کر لیتی ہے اس کے بعد پیا ایک ڈیٹنگ ایپ پر کسی لڑکے سے بات کرتی ہے ٹائلٹ میں گر جاتا ہے اب یہاں پر پیا اپنا موبائل ٹھیک کرنے کے لئے اپنا دماغ لگاتی ہے وہ اپنے موبائل کو ایک رائس باکس میں بند کر دیتی ہے پھر نیکسٹے پیا ہوسپیٹل میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور تبھی پیا کا فرنٹ اسے ایک ویڈیو دکھاتا ہے اور جب پیا اس ویڈیو کو دیکھتی ہے تو وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے بھائی نکی ہوتی ہے جس نے ہاتھ میں ایک سائن بورٹ پکڑا ہوتا ہے جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو ابیوز کیا ہے اور اگر یہ ویڈیو فائف ملین کر جائے گی تو میں سوسائٹ کر لوں گا اب پہلے تو پیا کو یہ سب کچھ کوئی مزاک لگ رہا تھا لیکن پھر ہر جگہ پوچھنے پر پیا کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بھائی نک سچ میں میسنگ ہے اسی لئے پیا اب اس ویڈیو کے بارے میں نکی وائف سوفی کو بتاتی ہے اسی لئے اب وہ دونوں پولیس کے پاس جاتے ہیں جہاں پر جا کر پیا ایک ڈیٹیکٹیف سے ملتی ہے اور یہ وہی لڑکا ہوتا ہے جس سے پیا نے ڈیٹنگ ایپ پر بات کی تھی یعنی جس نے اپنا فیک نام دیا ہوا تھا وہ ڈیٹیکٹیف ان دونوں سے نک کے بارے میں تھوڑے بہت کوئسنز کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم بہت جلد نک کو ڈونڈ لیں گے تب پیا ڈیٹیکٹیف کو اس ویڈیو کو ریموف کروانے کیلئے کہتی ہے لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پورے سٹی میں پھیل جاتی ہے ساتھ ساتھ ویڈیو پر ویوز بھی کافی تیزی سے آ رہے تھے اس کے بعد پیا کا موبائل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنا موبائل چیک کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ رات کو اس کے بھائی نک نے اسے ایک وائس میسج کیا تھا جس میں نک پیا سے رات والے انسیڈنٹ کی وجہ سے معافی مانگ رہا تھا نک اسے بتاتا ہے کہ اصل میں میرے دماغ میں کچھ جل رہا تھا اور میں اس بارے میں تم لوگوں کو بتانا بھی چاہتا تھا اب پیا نے بھی نوٹس کیا تھا کہ نک کچھ دنوں سے عجیب بیہیو کر رہا ہے اور کسی بات کو لے کر وہ پریشان بھی تھا حالانکہ پیا نے اس بارے میں نک سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نک نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا اس کے بعد نک کی ایک اور ویڈیو آتی ہے لیکن اس بار سائن بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے ایک لڑکی کا مرڈر کر دیا ہے لیکن پیا نوٹس کرتی ہے کہ یہ ہنڈ رائٹنگ نک کی نہیں ہے اس کا مطلب صاف تھا کہ نک کو کسی نے کٹنیپ کیا تھا اور یہ سب کچھ وہ نک سے کروا رہا تھا لیکن وہ ڈیٹیکٹیفز تو نک پر ہی شک کر رہی تھے تب پیا اس بات سے بڑک جاتی ہے اور ان پر غصہ کرنے لگتی ہے لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور وہ چپ چاپ سن رہی تھے اس کے بعد پیا اس وائس میسج کے بارے میں صوفی کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں یہ پولیس کو دے دینا چاہیے لیکن صوفی اسے یہ کہتے ہوئے منع کرتی ہے کہ پولیس تو پہلے ہی نک پر شک کر رہی ہے اور اس وائس میسج سے وہ مسئبت میں پڑ سکتے ہیں تو اب پولیس تو نک کو ڈھوڑنے کے لیے کچھ کر نہیں رہی تھی اسی لیے جو بھی کرنا تھا انہیں کرنا تھا تو اسی لیے پیا ہیلپ مانگنے کے لیے اپنے فرینڈ کی پاس جاتی ہے جو کی کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا کیونکہ اس کی پاس کمپیوٹر کا بہت نالج تھا پیا کا فرینڈ ایک سوفٹویر بناتا ہے جس میں وہ لوگوں کی ہیلپ سے نک کو ڈھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا پیا کا فرینڈ اسے بتاتا ہے کہ دونوں ویڈیوز کو چیک کرنے پر ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ان دونوں ویڈیوز کو ایک ڈیلیوری وین میں بنایا گیا ہے اور اتنی ہی دیر میں وہاں پر نک کا فرینڈ آ جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں مل کر ڈیٹیکٹیف کی پاس جاتے ہیں اور اب یہ لوگ ڈیلیوری مین کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیا دیکھتی ہے کہ ویڈیوز کافی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور ویڈیو فائف ملین ویڈیوز کر جاتی ہے تب ہی ڈیٹیکٹیف پیا کو بتاتا ہے کہ ہم نے وین کو ڈونڈ لیا ہے اسی لیے اب وہ جا کر اس وین کو چیک کرتے ہیں لیکن نک وہاں پر نہیں ہوتا اب کیونکہ نک مسنگ تھا اور اس کا کچھ بھی آتا پتا نہیں تھا اسی لیے سارجنٹ ان سے کہتی ہے کہ اب ہم اس کیس کو مرڈر کیس کی طرح ہینڈل کریں گے پھر وہ ڈیٹیکٹیف ایجنٹ کو کہتا ہے کہ پلیز مجھے بھی اس کیس میں کام کرنے دیجئے لیکن وہ ایجنٹ اس بات کے لیے ساف انکار کر دیتا ہے اس کے بعد وہ نک کے گھر کو چیک کرنے جاتے ہیں جہاں اس ڈیٹیکٹیف کو نک کا آئی پیڈ ملتا ہے جس کا یوز کر کے نک کا بیٹا اسے ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایک ایپ کے ذریعے اب جس ایریا میں یہ نک کو ٹریک کرتے ہیں تو اس ایریا کو یہ مار کر لیتے ہیں جس سے انہیں پتا چل جائے گا کہ نک کو کس ایریا میں دھوڑنا ہے اور کس میں نہیں اس کی بعد وہ ڈیٹیکٹیف پیا کو بتاتا ہے کہ اب یہ کس میں نہیں بلکہ وہ ایجنٹ ہینڈل کر رہا ہے وہ پیا کو کہتا ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا اب یہاں پر وہ ڈیٹیکٹیف سارجنٹ کو بتاتا ہے کہ مجھے نک کے بیٹے کی موبائل سے کچھ میسیجز ملے ہیں جس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ نک اور سوفی کے بیچ کچھ ٹریک نہیں چل رہا تھا اور ان دونوں کے بیچ کسی بات کی وجہ سے لڑائی تھی سارجنٹ اس ڈیٹیکٹیف کو بتاتی ہے کہ نک کی فیملی نے ریکویسٹ کی ہے کہ تمہیں بھی اس کیس میں رکھا جائے اسی لیے اب تم بھی اس کیس میں کام کر سکتے ہو نیکس ڈیٹیکٹیف کے پاس پیا کا میسیج آتا ہے کیونکہ وہ اسے کچھ دکھانا چاہتی تھی اور یہاں پر پیا ڈیٹیکٹیف کو اس وائس میسیج کے بارے میں بتا دیتی ہے اور جب ڈیٹیکٹیف اس بارے میں سوفی سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہے کہ اس رات میرا اور نک کا نہیں بلکہ نک اور پیا کا جگڑا ہوا تھا اور کیا پتا وہ اپنے وائس میسیج میں اسے بارے میں بات کر رہا ہو تو تب وہ ڈیٹیکٹیف اس بارے میں پیا سے پوچھتا ہے تو پیا اسے بتاتی ہے کہ وہ تو بہن بھائیوں والی لڑائی تھی چھوٹی سی اس کے بعد پیا اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ برڈے کے ایک دن بعد نک ہاسپیٹل آیا تھا کیونکہ وہ انجرڈ تھا اسے کسی نے مارا تھا اور جب وہ ڈیٹیکٹیف اس ڈیٹ کو چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس رات نک ایک بار میں گیا تھا اس کے بار ڈیٹیکٹیف وہاں پر جا کر اس بار کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتا ہے جس سے ڈیٹیکٹیف کو پتا چلتا ہے کہ اس رات نک کا ایک آدمی سے جھگڑا ہوا تھا جس نے نک کو کافی مارا تھا اس کے بار ڈیٹیکٹیف وہ فوٹیج پیا کو بھی دکھاتا ہے یہاں ڈیٹیکٹیف اسے بتاتا ہے کہ اس آدمی پر شک کیا جا سکتا ہے کیا پتا نک کو اسی نے کٹناپ کیا ہو اس جگہ کو چیک کرنے لگتے ہیں جہاں انہیں نک کی باڈی تو مل جاتی ہے لیکن وہ مر چکا تھا تب یہاں پر ڈیٹیکٹیف پیا کو اس کے بھائی کی موت کی بارے میں بتاتا ہے اور اب یہ اس آدمی کا پتہ لگوانا چاہتے تھے جس نے نک کو مارا تھا اس کے بعد ڈیٹیکٹیف سوفی کا پرسنل اکاؤنٹ چیک کرتا ہے جہاں انہیں سوفی کے ساتھ ایک آدمی کی پیچر ملتی ہے جو کہ اس کا فرینڈ تھا اور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہ تھا جس نے بار میں نک کو مارا تھا تو اسی لیے ڈیٹیکٹیف اور ایجنٹ سوفی سے اس بارے میں پوچھتے ہیں یہاں پر سوفی بتاتی ہے کہ یہ میرا فرینڈ ہے اور یہ میرے ساتھ میرے سکول میں ٹیچر تھا اور میں لازٹ ٹائم اس سے چھ مہینے پہلے ملی ہوں پھر سوفی یہ سب کچھ اپنی مدر کو بتاتی ہے کہ پولیس کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میری فرینڈ نے کیا ہے اور اگر سچ میں اس نے یہ کیا ہے تو یہ اس کی گلتی ہے اس کے بعد سوفی اپنے فرینڈ کو میسیج کرتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں پھر سوفی اپنے اس فرینڈ سے ملنے چلی جاتی ہے یہاں پر سوفی کا فرینڈ اسے بتاتا ہے کہ نک نے مجھے ملنے کیلئے بلائے تھا اور یہاں پر وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ مجھے نک نے مارا تھا تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور ان دونوں کو اریسٹ کر کے لیے جاتی ہے اس کے بعد دیتاکٹیو اور ایجنڈ سوفی سے پوچھتاش کرنے لگتے ہیں تو یہاں پر سوفی بتاتی ہے کہ نہ ہم دونوں صرف فرینڈ تھے بلکہ ہمارا ریلیشنشپ بھی تھا لیکن بعد میں میں نے اس ریلیشن کی بارے میں نک کو بتا دیا تھا اور میں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ اپنا ریلیشن بھی توڑ دیا تھا لیکن جو میرا فرینڈ تھا وہ اس ریلیشن کو لے کر کافی سیریس تھا اسی لیے سیپریشن ہونے کی بات وہ کافی غصے میں تھا یہاں پر دیتاکٹیو اور ایجنڈ سوفی کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے فرینڈ کے کمپیٹر کو چیک کیا ہے اور وہ تو نک کو ٹریک کر رہا تھا اور اگر ہمیں تمہارے فرینڈ کے خلاف ایویڈنس مل گیا تو تمہارے ریلیشن کی بارے میں ہمیں پبلک کے سامنے لانا پڑے گا سوفی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اس ریلیشن کی بارے میں اس کی فیملی یا پھر اس کے بچوں کو پتا چلے لیکن نیکس ڈے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ پولیس نے اس کیس میں سوفی کی فرینڈ کو اریسٹ کیا ہے اب یہاں پر سوفی اپنے بچوں کو یہ نیوز دیکھنے سے روکتی ہے تب اس بات کی وجہ سے پیا کو سوفی پر شک ہونے لگتا ہے تو اسی لیے پیا سوفی سے پوچھ لیتی ہے یہ تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے جس پر سوفی کہتی ہے کہ وہ بس میری ایک مسٹیک تھی اور اس بارے میں میں نے نیک کو بتایا تھا اور ہم دونوں کوشش کر رہے تھے کہ اس میٹر کو ختم کیا جائے تب ہی پیا اور سوفی کی بات نیک کا بیٹا سن لیتا ہے اسی لیے وہ گصے میں گھر سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سوفی اپنے بیٹے کو دونے جاتی ہے تب ہی سوفی نوٹس کرتی ہے کہ ایک لیڈی کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہی ہے اور تب سوفی اسے پکڑ لیتی ہے تب وہ لیڈی کہتی ہے کہ میرا نام ایما ہے اور تمہارے ہسپنڈ نیک کے ساتھ میں ریلیشنشپ میں تھی اور ہم لوگ ایک ڈیٹنگ ایپ پر ملے تھے اور تمہارے ہسپنڈ نے اپنا فیک نام بتایا تھا تب ہی سوفی کی پاس پیا کی کال آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا میرے ساتھ ہے اس کے بعد سوفی بھی پیا کے گھر آ جاتی ہے یہاں پر سوفی پیا کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک لیڈی ملی تھی اور اس نے بتایا کہ اس کا فیر نیک کے ساتھ تھا اور وہ نیک کو ڈیٹنگ ایپ پر ملی تھی جہاں پر نیک نے اپنا فیک نام بتایا تھا اب یہاں پر پیا اس فیک نام کی پروفائل چیک کرتی ہے لیکن وہ پروفائل ڈیکٹیویٹ تھی لیکن پیا اپنے فرینڈ کی مدد سے اس اکاؤنٹ کو ریسٹور کر لی تھی اور اب پیا سوفی کو بتاتی ہے کہ وہ لیڈی ایما بلکل ٹھیک ہے رہی تھی سچ میں اس کا اور نیک کا فیر چل رہا تھا اس کے بعد کہانی یہاں سے شفٹ ہو کر چھ ہفتوں پہلے دکھائی جاتی ہے جہاں پر ایما کو پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی جسے وہ ڈیٹنگ ایپ پر ملی تھی یعنی جس نے اپنا نام فیک بتایا تھا اس کی موت ہو چکی ہے اور اتنے ٹائم سے وہ جس آدمی کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی اس کا اصلی نام تو نیک تھا وہ میریڈ ہے اور اس کے دو بچے بھی ہیں لیکن یہاں پر ایما نیک کی فیملی کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی اسی لیے وہ اس سٹی میں آ کر سوفی سے ملتی ہے اور اسے ساری بات سچ سچ بتا دیتی ہے اس کے بعد ایما اس ڈیٹیکٹیف سے ملتی ہے جہاں پر ایما اسے بھی بتاتی ہے کہ میں نیک سے ایک ڈیٹنگ ایپ پر ملی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اس کے بعد ایما نیک کے سپورٹ سینٹر جاتی ہے جہاں پر وہ نیک کے فرینڈ سے ملتی ہے اور یہاں پر وہ نیک کے بارے میں تھوڑی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد نیک کا فرینڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد پیا نیک کے فرینڈ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نیک کے افیار کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے نا جہاں پر نیک کا فرینڈ پیا کو بتاتا ہے کہ ابھی مجھ سے ایک لیڈی ایما ملنے آئی تھی جہاں پر پیا ایما سے ملنے کے لیے اس کے ہاٹل جاتی ہے یہاں پر ایما پیا کو بتاتی ہے کہ تمہارا بھائی نیک اور میں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور تمہارا بھائی اپنی میریڈ لائف سے خوش نہیں تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب اس کے بیٹے کا ہائی سکول کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں صوفی کو چھوڑ دوں گا اور میں تو بس اس میٹر میں اس کی ہیلپ کر رہی تھی تب یہ سن کر پیا وہاں سے چلی جاتی ہے رات میں ایما کو کسی انان پرسن کی کال آتی ہے اور وہ پرسن فوراں ایما کو یہ شہر چھوڑنے کا کہتا ہے ایما پولیس کو بھی کال کرتی ہے لیکن وہ خود بھی کافی ڈری ہوئی تھی اسی لئے وہ ہاٹل کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن تب یہ گاڑی اس کا پیچھا کرتی ہے اور ایما کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایما کو ہسپیٹر لے کر جائے جاتا ہے جہاں پر ایما ڈیٹیکٹیف کو ساری بات بتاتی ہے اتنی ہی دیر میں وہاں پر پیا بھی آ جاتی ہے تب ڈیٹیکٹیف پیا کو بتاتا ہے کہ ایما ایک اکیلی لڑکی نہیں ہے جس کا تمہارے بھائی سے افیر تھا بلکہ اس کے جیسی دو اور بھی ہے تب یہ بات پیا ایما کو بتاتی ہے کہ تو اکیلی نہیں تھی بلکہ دو اور لڑکیاں تھی جو میرے بھائی نک کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی اور نک ہر ایک ڈیٹنگ ایپ پر الگ الگ لڑکیوں سے ملتا تھا اور انہی میں سے ایک لڑکی کا نام تھا مینڈی اس کے بعد ایما مینڈی کے بارے میں پتہ لگوا کر اسے ملنے جاتی ہے یہاں پر ایما دکھی ہوتے ہوئے اپنی فرینڈ کو بتاتی ہے کہ نک نے مجھ سے بھی وہی پرامیس کیا جو اس نے مینڈی سے کیا تھا اسی لئے ایما یہاں پر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ نک کی ریالٹی سب کے سامنے لا کر رہے گی اسی لئے ایما ایک نیوز ریپورٹر کو کال کرتی ہے اس کے بعد وہ نیوز ریپورٹر ایما کا انٹرویو لیتا ہے یہاں پر ایما اسے بتاتی ہے کہ نک ہر ایک ڈیٹنگ ایپ پر نک نے ان میں سے کسی کو مارا تو نہیں تھا اسی لئے وہ سینئر ریپورٹر دوسرے ریپورٹر کو سوفی کا انٹرویو لینے کیلئے کہتی ہے تب اس بارے میں وہ ریپورٹر سوفی کی فرینڈ سے بات کرتا ہے لیکن وہ اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں اب یہاں پر وہ ریپورٹر ایک ڈیلیوری مین بن کر سوفی کے گھر میں گھس جاتا ہے لیکن وہ پکڑا جاتا ہے یہاں پر وہ ریپورٹر سوفی کو بتاتا ہے کہ ایما نے پریس کو ساری بات بتا دی ہے اب سوفی کو اس بات سے کافی غصہ آتا ہے اسی لئے وہ اپنی لائر کے ساتھ اس سینئر ریپورٹر کے پاس جاتی ہے جہاں پر سوفی اس ریپورٹر کو کہتی ہے کہ ایما کا انٹرویو روکا جائے جس پر وہ ریپورٹر کہتی ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اور وہ سوفی کو کہتی ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنا انٹرویو دے دے تو ہم ایما کے انٹرویو کو نہیں چلائیں گے تب اس بات کے لئے سوفی مان جاتی ہے اس کے بعد وہ دوسرا ریپورٹر اپنے فرینڈ کو بتاتا ہے کہ ابھی تک ہمیں نکی دو پروفائلز کی بارے میں پتا چلا ہے اس طرح کی نہ جانے اور بھی پتا نہیں کتنی ہوں گی اس کے بعد وہ ریپورٹر نکی کالج کی ویب سائٹ پر ایک آرٹیکل چیک کرتا ہے اور تب ہی وہ ریپورٹر دیکھتا ہے کہ نکی ایک سٹوڈنٹ نے وہاں پر کمنٹ کیا ہے جہاں پر اس نے لکھا تھا کہ تم لوگ نکی جتنی مرضی تعریف کر لو لیکن تم ابھی تک اسے نہیں جانتے تب اس بارے میں پوچھنے کے لئے وہ ریپورٹر نکی اس سٹوڈنٹ کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس بارے میں پوچھتا ہے تب وہ لڑکی اس ریپورٹر کو بتاتی ہے کہ میں نے نک اور اپنی فرینڈ ٹیرا کو بات کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے بعد ٹیرا نے فوراں ٹیم کو چھوڑ دیا تھا اس کے بعد اب وہ ریپورٹر ٹیرا کے پاس جاتا ہے لیکن تیرا اسے کچھ نہیں بتاتی تب اس ریپورٹر کا فرینڈ بتاتا ہے کہ نکی ایک اور پروفائل ملی ہے اور جب وہ اس اکاؤنٹ کو چیک کرتے ہیں تو ان ایک لڑکی کے بارے میں پتا چلتا ہے جہاں اس لڑکی نے بھی اپنا فیک نام لکھا ہوا تھا اس کے بعد وہ سپیچر کو ٹریک کر کے ایک بک شاپ پر پہنچتے ہیں جہاں پر اس ریپورٹر کو پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کا اصلی نام سیرا تھا اور چار مہینے پہلے اس لڑکی نے سوسائٹ کر لی ہے اور جب وہ ریپورٹر سیرا کے بارے میں چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سیرا کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام سائیمن ہے اس کے بعد وہ ریپورٹر سائیمن کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے گھر کو چیک کرنے لگتا ہے جہاں سے اسے سیرا کا موبائل مل جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر سیرا کا بھائی سائیمن آ جاتا ہے لیکن وہ ریپورٹر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جب وہ ریپورٹر سیرا کا موبائل چیک کرتا ہے تو اسے وہاں پر سیرا اور نکی میسیجز ملتے ہیں اور یہاں پر اس ریپورٹر کو پتا چلتا ہے کہ نکی بریک اپ کرنے کی وجہ سے سیرا کافی اپسٹ تھی اور اسی لیے اس نے سوسائٹ کر لی اس کے بعد وہ ریپورٹر یہ میسیجز اپنے سینئر ریپورٹر کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ سوفی کا انٹریو میں لوں گا اس کے بعد وہ ریپورٹر سوفی کا انٹریو لیتا ہے جہاں پر وہ سوفی کو بتاتا ہے کہ ایک اور لڑکی بھی تھی جس کا نام سیرا تھا اور اس کا نکی ساتھ افیر تھا اور اس نے چار مہینے پہلے سوسائٹ کر لی ہے یہاں پر وہ ریپورٹر سوفی کو ان دونوں کی میسیجز بھی دکھاتا ہے یہاں پر سوفی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اسی لیے وہ چکچاپ اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد سوفی گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی فیملی اس کا انٹریو دیکھے لیکن اس کی فیملی انٹریو دیکھ رہی ہوتی ہے جہاں انہیں بھی پتا چل جاتا ہے کہ نک کے بریک اپ کرنے کی وجہ سے سیرا نے سوسائٹ کی تھی اور نک نے ہی سیرا کو ایسا کرنے کیلئے کہا تھا اور یہاں پر ہمیں چھ مہینے پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سائیمن کے پاس اس کی سسٹر سیرا کی کول آتی ہے جو کہ اپسٹ تھی رو رہی ہوتی ہے اور جب سائیمن گھر جاتا ہے تو اسے سیرا وہاں پر مرے ہوئی ملتی ہے اور جب سائیمن سیرا کا موبائل چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے ڈیٹنگ ایپ والی فرینڈ کی وجہ سے کیا ہے کیونکہ سیرا نے اس بارے میں اپنے بھائی کو بتایا تھا کہ ڈیٹنگ ایپ پر میرا ایک فرینڈ ہے اور یہاں پر سائیمن نے اسے منع بھی کیا تھا کہ سب سے دور رہے ہو اور جب سائیمن اس ڈیٹنگ ایپ والی فرینڈ کی بارے میں چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا اصلے نام تو نیک ہے اس لیے سائیمن اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کر نیک کو کڈنیپ کر لیتا ہے اس کی بعد سائیمن کی پاس اس کا فرینڈ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پولیس کو سالی بات پتا چل گئی ہے اور یہ کیسے ہوا تب سائیمن اسے بتاتا ہے کہ ایک ریپورٹر میرے گھر میں گز گیا تھا اور اس نے سہرہ کا فون چورا لیا اور تبھی ڈیٹیکٹیو وہاں پر آ کر سائیمن سے پوچھتاش کرنے لگتا ہے تب سائیمن کہتا ہے کہ میں سہرہ اور نیک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور میں تو نیک سے کبھی ملا بھی نہیں اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں تو اپنے فرینڈ کے ساتھ فشنگ کے لیے گیا ہوا تھا اس کے بعد ڈیٹیکٹیو وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب وہ سائیمن کی پروفائل چیک کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے فشنگ کی ایک پوست ڈالی ہوئی ہے اور تبھی اس ڈیٹیکٹیو کی پاس پیا کی کال آتی ہے تب ڈیٹیکٹیو اسے بتاتا ہے کہ میں سائیمن سے ملنے آیا تھا اس کے بعد پیا ڈیٹیکٹیو سے ملنے جاتی ہے جہاں ڈیٹیکٹیو اسے بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سائیمن مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے ادھر سائیمن اور اس کے فرینڈ کو پتا چل چکا تھا کہ پولیس کبھی بھی ان تک پہنچ سکتی ہے اسی لئے وہ لوگ بھاگنے کا پلان بناتے ہیں پی نیکس دی جب سائیمن بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیٹیکٹیو اسے پکڑ لیتا ہے ادھر پیا سائیمن کی فرینڈ کو بھاگتا ہوا دیکھ لیتی ہے اور اسے پنچ مارتی ہے اس کے بعد ڈیٹیکٹیو سائیمن سے انویسٹیگیشن کرنے لگتا ہے وہ ڈیٹیکٹیو اسے کہتا ہے کہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے فرینڈ نے سب کچھ بتا دیا ہے یہاں پر سائیمن کہتا ہے کہ میں نیک کی بہن پیا سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد پیا سائیمن سے بات کرتی ہے یہاں پر سائیمن اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے بھائی کو غلط سمجھ کر اسے پکڑ لیا لیکن میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا اس کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ سائیمن نے نکو کی ٹناپ کرنے کی بعد اس کی ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا پھر سائیمن نکو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری بہن ماری گئی جس پر نک کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں تو تمہاری بہن کو جانتا تک نہیں نک کہتا ہے کسی نے مجھے پسانے کی کوشش کی ہے میری پیچرز کو یوز کر کے اور یہ میری ریل پیچرز نہیں ہیں بلکہ کسی نے میری پیچرز کو ایڈٹ کیا ہے تب یہ بات سن کر سائیمن کنفیوز ہو جاتا ہے اور جیب ان کی ویڈیو پر 5 ملین ہو جاتے ہیں تو سائیمن کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ نکو مار دو اور تب نکو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سائیمن اسے پکڑ لیتا ہے نکو سے پھر کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا نکو سے کہتا ہے کہ میں تم سے پرامیس کرتا ہوں کہ جس نے بھی تمہاری بہن کو مارا ہے میں اسے ڈونڈوں گا اور پولیس کے حوالے کر دوں گا تب یہ سن کر سائیمن کو نکی بات پر یقین ہو جاتا ہے اسی لئے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اب یہاں پر پیا کو سائیمن کی بات پر یقین ہو جاتا ہے لیکن ڈیٹیکٹیف کو لگ رہا تھا کہ سائیمن کت کو بچانے کیلئے جھوٹ بول رہا ہے اس کے بعد پیا اپنی فیملی کو بتاتی ہے کہ میں نے سائیمن سے بات کی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے نک کو نہیں مارا پیا کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ بات ہو بھی سکتی ہے کہ کوئی لڑکیوں کو پسانے کیلئے نکی پیچرز کا میس یوز کر رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نکی کا بڑا بیٹا ایک لڑکی سے بات کر رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ اس لڑکی کو کہتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم لڑکی ہی ہو تو اسی لئے وہ لڑکی اسے اپنی پیچر سینڈ کرتی ہے اس کے بعد نکی کا بیٹا مینڈی کی ویڈیو دیکھتا ہے مینڈی وہی جو نکی ساتھ ریلیشنچپ میں تھی جہاں پر نیوز والی مینڈی سے نکی بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد نکی کا بیٹا مینڈی سے کانٹیکٹ کرتا ہے جہاں پر نیکس دے نکی بیٹے کو مینڈی کا میل ملتا ہے جس نے مینڈی نے لکھا ہوتا ہے کہ میں تو نک سے کبھی بھی نہیں ملی میں تو اسے جانتے تک نہیں اور تب یہ بات نکی کا بیٹا پیا کو بتاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ڈیٹیکٹیف کی پاس جاتے ہیں جہاں پر پیا کو پتہ جلتا ہے کہ اب وہ لوگ اس کیس کو کلوز کرنے والے ہیں یہاں پر پیا نکی بیٹے کو کہتی ہے کہ اب کیونکہ کیس کلوز رونے والا ہے تو ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے وہ لوگ اس کیس کو ری اوپن کر دیں اس کے بعد پیا ہیلپ کیلئے اپنی فرینڈ کے پاس یعنی اس کمپیٹر ایکسپرٹ کی پاس جاتی ہے یہاں پر پیا کا فرینڈ اسے بتاتا ہے کہ میں نے نکی بارے میں ایک بات سنی ہے کہ نک اپنیک سٹوڈنٹ Україra کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھا اس کے بعد نکہ بیٹا اپنی فرینڈ کو میسج کرتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اب پہلے تو وہ لڑکی انکار کر دیتی ہے لیکن بعد میں وہ اسے اپنی لوکیشن سینڈ کر دیتی ہے اس کے بعد نکہ بیٹا اپنی فرینڈ سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے یہاں پر نک کا بیٹا اپنی فرینڈ کو بتاتا ہے کہ سیرا اور میری فادر نک کو پسانے کی کوشش کی گئی تو اگر ہم اس کیٹ فیشر کو پکڑ لیں تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ میری فادر بے قصور ہے تب وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ تمہیں ایما سے بات کرنی جائے اب کیونکہ تم نک کے بیٹے ہو اسی لئے وہ تم سے بات ضرور کرے گی اس کے بعد اب وہ لوگ ایما سے بات کرتے ہیں جہاں پر ایما نک کے بیٹے کو بتاتی ہے کہ میں تمہاری فادر سے روز بات کیا کرتی تھی لیکن میں تمہاری فادر سے کبھی بھی نہیں ملی تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر کیٹ فیشر نے ایما کو پیچرز بھیجی ہے تو میں یہ چیک کر کے بتا سکتی ہوں کہ انہیں کہاں سے بھیجا گیا ہے اس کی بات پیا نکیو سیمل سٹوڈنٹ تیرا سے ملنے جاتی ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ تیرا کا فیر نک کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے فرینڈ کے ساتھ تھا اور اسی لئے وہ ٹیم چھوڑنا چاہتی تھی لیکن نک ایسا نہیں چاہتا تھا اسی لئے ان دونوں کے بیچ بحث ہو گئی تیرا بتاتی ہے کہ بعد میں میں نے نک کی فرینڈ سے بھی ریلیشن توڑ دیا تب بدلہ لینے کیلئے نک کی فرینڈ نے میری پرائیوٹ پچرز انٹرنٹ پر وائرل کر دی اور مجھے نک نے کہا بھی تھا کہ میں اس کی فرینڈ کے بارے میں ریپورٹ کروں اس کے بعد پیا نکی سپورٹ سینٹر جاتی ہے جہاں پر وہ نک کی فرینڈ کا کمپیٹر چیک کرنا چاہتی تھی لیکن اس پر پاسورٹ لگا ہوا تھا تب سپورٹ سینٹر کی مینجر ڈونی اس کمپیٹر پر پاسورٹ لگاتی ہے اور جب پیا کمپیٹر چیک کرتی ہے تو اسے نک کی ساری ڈیٹیلز اس کمپیٹر میں مل جاتی ہے اس کے بعد پیا اس بارے میں ڈیٹیکٹیف کو بتاتی ہے کہ میں نے نک کی فرینڈ کا کمپیٹر چیک کیا ہے اور اس کمپیٹر میں نیک کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں تو کیا پتہ یہ سب کچھ نیک کے فرینڈ نے کیا ہو دوسری طرف ایما نیک کی بیٹی کو وہ ساری پیچرز سینڈ کر دیتی ہے تب نیک کا بیٹا اپنے فرینڈ کو میسیج کرتا ہے کس بارے میں پتہ لگوا ہو کہ یہ پیچرز کہاں سے آئی ہیں اس کی بات پیا جب اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر نیک کا فرینڈ پہلے سے ہی ہوتا ہے پیا اسے بتاتی ہے کہ میں ڈیرا سے ملی تھی اس نے مجھے بتا دیا کہ تم نے اس کی پیچرز لیک کر دی تھی تب نیک کا فرینڈ کہتا ہے کہ وہ میری مستیک تھی لیکن میں نے نیک کو کچھ نہیں کیا تب پیا کہتا ہے کہ میں نے تمہارا کمپیٹر چیک کر لیا ہے تب اس بات کی وجہ سے نیک کی فرینڈ کو غصہ آ جاتا ہے اس کی بات جب پیا کی فرینڈ وہاں پر آتی ہے تو نیک کا فرینڈ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر صوفی اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ ہم یہ سٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں تب اس بات کی وجہ سے صوفی کا چھوٹا بیٹا نراز ہو جاتا ہے اور اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب صوفی کا بڑا بیٹا بتاتا ہے کہ میں نے ایما سے بات کی ہے اور ایما کا کہنا ہے کہ وہ پاپا سے کبھی بھی نہیں ملی اس کی بات وہ اپنی مدر صوفی کو ایما کا ویڈیو کال دکھاتا ہے اور یہ بات صوفی کا چھوٹا بیٹا بھی سن لیتا ہے اس کی بات صوفی کا بیٹا اپنے بھائی کا کمپیٹر چیک کرتا ہے جہاں اس کے بھائی کی فرینڈ یعنی اس لڑکی کا میسیج آتا ہے جس میں اس نے کیٹ فیچر کی لوکیشن بیجی ہوتی ہے اور جب صوفی اپنے چھوٹے بیٹے کا روم چیک کرتی ہے تو وہ وہاں پر نہیں ہوتا اور جب صوفی کا بڑا بیٹا کمپیٹر چیک کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بھائی کہاں گیا ہوگا ادھر صوفی کا چھوٹا بیٹا اس لوکیشن کو ٹریک کرتے ہوئے ایک گھر پر آ جاتا ہے یہاں پر اس کا بڑا بھائی اسے کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کال پک نہیں کرتا اس کا بڑا بھائی اسے میسیج کرتا ہے کہ وہاں سے آ جاؤ واپس وہ جگہ خطرناک ہے لیکن اس کا بھائی اس کی بات نہیں مانتا اور اس گھر میں چلا جاتا ہے اور وہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ سپوس سینڈر کی مینیجر ڈونی کا ہوتا ہے جو کہ اپنے ہزبین کے ساتھ وہاں پر رہتی ہے اب یہاں پر وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر نکھ کا بیٹا کیوں آیا ہے اسی لئے ڈونی نکھ کے بیٹے کو اندر بلا لیتی ہے اب یہاں پر نکھ کا بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ وہ خطرے میں ہے اسی لئے وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ میری مدر جانتی ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں لیکن نکھ کے بیٹے کو مارنے کے لئے ڈونی کا ہزبینڈ اپنے گن اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد ہمیں دو سال پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جب نکھ فرس ٹائم سپورٹ سینڈر میں آیا تھا جہاں پر نکھ ڈونی کو کمپیٹر کا پاسورٹ چینج کرنے کے لئے کہتا ہے اور تب ہی نکھ کے پاس مینڈی کا میسیج آتا ہے جسے ڈونی پڑھ لیتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ نکھ کی لائف کتنی اچھی چل رہی ہے اسی لئے ڈونی ہی نکھ کی آئیڈی سے فیک اکاؤنٹ بنا کر لڑکیوں کو پسانے کا کام کر رہی تھی اصل میں وہ یہ جانا چاہتی تھی کہ نکھ بن کر کیسا لگتا ہے ایک ایسا انسان جسے سب پسند کرتے ہیں لیکن ایک دن ڈونی کے ہسپنڈ کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے تب اس کا ہسپنڈ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ بند کر دو لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی اس کے بعد سوفی اور پیا ڈونی کے گھر جاتے ہیں لیکن گھر پر کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے اس کے بعد وہ دونوں گھر کے اندر جاتی ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے بیچھے ڈونی کا ہاتھ تھا اور اتنے ہی دیر میں وہاں پر ڈیٹکٹیو بھی آ جاتا ہے یہاں پر پیا اسے بتاتی ہے کہ نکھ کے فرینڈ کے کمپیٹر کا پاسوارڈ مجھے ڈونی نے ہی دیا تھا تو کیا پتا نکھ کا سارا ڈیٹا اس کے فرینڈ کے کمپیٹر میں ڈونی نے ڈالا ہو اور تبھی انہیں ڈونی کی کار کی لوکیشن پتا چل جاتی ہے تبھی سوفی کا بیٹا اپنی مدر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈونی اسے فون چین کر پھینک دیتی ہے باہر اس کے بعد وہ لوگ سوفی کے بیٹے کو ایک جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں لے جا کر اسے وہ لوگ لاک کر دیتے ہیں ڈونی اپنے ہسپینڈ کو کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا اور میں پولیس کو سب کچھ بتا دوں گے اور اس کی سزا بھی صرف مجھے ملنے چاہیے اس کے بعد ہم اپنی لائف کا نیو سٹارٹ لیں گے کیونکہ کسی نے بھی نک کو ہمارے گھر پر آتے ہوئے تو نہیں دیکھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نک سائمن سے بھاگنے کی بعد ڈونی کے گھر پر ہی آیا تھا اور وہ ڈونی کو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے سیرانیت سوسائٹ کر لی ہے اور میں پولیس کو جا کر ساری بات بتا دوں گا لیکن تب ہی ڈونی کا ہزبینڈ نک کو مار دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نک کا بیٹا کسی طرح ماں سے بھاگ جاتا ہے جہاں پر ڈونی اور اس کا ہزبینڈ اس کا پیچھا کرتے ہیں اس پر گولیاں چلاتے ہیں لیکن وہ بچ جاتا ہے اس کے بعد ڈونی کا ہزبینڈ نک کے بیٹے کو پکڑ لیتا ہے لیکن ڈونی کو پولیس پکڑ لیتی ہے تب ڈونی پولیس کو بتاتی ہے کہ نکہ بیٹا میرے ہزبن کے ساتھ ہے اس کے بعد وہ پولیس کو اپنے ہزبن کے پاس لے کر جاتی ہے اس کے بعد پولیس ڈونی کے ہزبن کو بھی پکڑ لیتی ہے یہاں پر ڈیٹیکٹیو ڈونی کے ہزبن کو کہتا ہے کہ خود کو پولیس کے حوالے کر دو اسی لیے یہاں پر ڈونی کا ہزبن نکہ بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے یہاں پر ڈونی اپنے ہزبنڈ کو گن نیچے کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ نہیں کرتا اس لیے ڈیٹیکٹیو اسے شوٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد پیا اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد سوفی پیا کو تھینکیو کہتی ہے اور یہی پر یہ سیریز اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فر وچی